نمسکار دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے فورسٹ سیمی فائنل کبرڈی میچ کے پریڈکشن کے بارے میں جو کی کھیلہ سائے گا پٹنا پائرٹس ورسس یوپی یودھا کے بیچ میں اور دونوں ہی ٹیموں کے سٹائٹس کو پر فول ڈیٹیل انیسیس کریں گے اور جانیں گے ہاں سے کون سے پلیئر آپ کے لئے سمال لیک اور گرینڈ لیک کے اندر بیسٹ بھی کھوں گے دونوں ہی ٹیموں کے لئے جیتنا میچ بہت ہی جاتا ضروری ہے دو اور ڈائی میچ جو ٹیم اس مقابلے کو ہارے گی فائنل کے ریس سے باہر ہو جائے گی تو دونوں ہی ٹیم اس مقابلے میں کوئی بھی ایکسپیرمنٹ نہیں کرے گی آپ کو دونوں ٹیموں کے طرف سے سبھی ایمپورٹنٹ اور ایکسپریئنس پلیئر کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے یعنی دونوں ٹیم اپنی سٹارٹنگ سیبن کے ساتھ اس مقابلے میں اترے گی ہر ایک پلیئر کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکسن کریں گے دونوں ٹیموں کے سٹارٹنگ سیبن کے بارے میں بات کریں گے کون سا ریڈر کس سائیڈ سے ریڈ کرے گا ٹیم کا مین ریڈر کون رہے گا کون سا دیفینڈر کس پوجیشن پر کھیلے گا اس مقابلے میں ریڈرز ٹومینیٹ کریں گے یا پھر ہے کہ دیفینڈرز کا دم خم دب دبا کون اس مقابلے میں سپر ٹین کر سکتا اور کون سا دیفینڈرز مقابلے میں کر سکتے ہائی فائی کمپلیٹ اور کون سی ٹیم اس مقابلے کو جیتے گی ساتھی ساتھ آپ لوگ کیسے ان بڑے بڑے میگا گرینڈ لی کو ٹارگٹ کر کے ان کو ون کر سکتے ہو جتنے بھی سٹریٹیجی اور اس مقابلے سے ریلیٹیڈ انیلیسیس ہوگی سب کچھ آپ کو میں بتانے کی کوسس کروں گا تو ویڈیو کو اینڈ تک کمپلیٹ واج جرور سے کر لیجے گا بٹن سبھی سے پہلے فرینڈز اگر آپ نے ابھی تک ٹیلیگرام چینل جوائن نہیں کیا ہے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ٹیلیگرام چینل کا لنک مل جائے گا جرور سے جوائنگ کر لیجے گا اس مقابلے کی جمعریہ فائنل سمال لگ پلس گرینڈ لگ میگا کونٹسٹ کی ٹیم ہوگی لائن اپس کے باہر ٹیلیگرام چینل پر پروائیڈ کی جائے گی ساتھ ساتھ دونوں ہی ٹیموں کے سٹارٹنگ سیبن سبسٹوٹ پلیئر اگر کوئی بھی اپڈیٹ آتا ہے اس مقابلے سے ریلیٹڈ کوئی نیو پلیئر کھیلتے ہیں پھر کوئی پلیئر انزرڈ ہو گیا سبھی کی نیوز اور نئے پلیئر کی سٹیٹس آپ کو ٹیلیگرام چینل پر پروائیڈ کر دی جائے گی نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے لنک پہ کلک کیجئے اور ٹیلیگرام سے جوڑ جائیے سب سے پہلے فرینڈز بات کرتے ہیں ہیٹوڈ ریکارڈز کے بارے میں دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں ٹوٹل میں دس مقابلے کھیلے جا چکے ہیں پانچ مقابلہ پٹنا پارٹس کی ٹیم جیتی چار مقابلہ یوپی یو دھا کی ٹیم جیتی اور ایک مقابلہ ٹائی رہا اس سیزن دونوں ہی ٹیمیں ٹوٹل میں دو مقابلے کھیلی ایک دوسرے کی اگینسٹ ایک مقابلہ یوپی یو دھا کی ٹیم جیتی جو کی فرسٹ مقابلہ تھا اس سیزن کا اور ایک مقابلہ پٹنا پارٹس کی ٹیم جیتی جو کی اس سیزن کا سیکنڈ میچ تھا اب پرنس بات کرتے ہیں دونوں ہی ٹیموں کے سٹارٹنگ لائن اپ سبسٹیٹوٹ پلیئرز کی بارے میں پٹنا پارٹس ٹیم کے طرف سے نیرس کمار رائٹ کورنر پوزیشن پر کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے سنیل رائٹ کورنر پوزیشن پر کھیلتے ہوئے دیکھیں گے سجین سی لیپٹ کورنر پوزیشن پر کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور انڈر سیکن سے محمد رضا چیانے سادلو لیپٹ کورنر پوزیشن پر کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے ریڈر سیکن سے سچین تنوار ٹیم کے مین ریڈر ہے رائٹ سائٹ سے ریڈ کرتے آپ کو نظر آئیں گے پرسانت کمار آئی ٹیم کے تھرڈ مین ریڈر ہے لیپٹ سائٹ سے ریڈ کرتے آپ کو نظر آئیں گے گمان سنگ ٹیم کے سیکنڈ مین ریڈر ہے لیپٹ سائٹ سے ریڈ کرتے آپ کو نظر آئیں گے اب بات کرتے ہیں یوپی او دھا کے سٹارٹنگ لینے اب سبسٹیٹوٹ پلیئرز کے بارے میں دیفنڈر سیکشن سے سمیت لیپٹ کورنر پوزیشن پر کھیلتے ہو دیکھیں گے کیپٹر نیتیز کمار رائٹ کورنر پوزیشن پر کھیلتے ہو دیکھیں گے آسو سنگھ رائٹ کورنر پوزیشن پر کھیلتے ہو دیکھیں گے والانڈر سیکشن سے سبھم کمار لیپٹ کورنر پوزیشن پر کھیلتے ہو دیکھیں گے گردیب ان پوزیشن پر کھیلتے ہو دیکھیں گے جب سبحم کمار یا آسو سنگھ میں سے کوئی ایک پلیئر میٹ پر نہیں ہوگا تو یہ کبھر کی پوزیشن سنبھالیں گے بٹ اگر دونوں پلیئر میٹ پر رہیں گے تو یہ ان پوزیشن پر کھیل تب کو نصرائیں گے اگر گردیب سے سٹارٹ نہیں کرائے جا رہا ہے تو ان کے پلیس پر سرکان زیادہ سٹارٹ کرائے جا سکتا ہے جو کہ ٹیم کے تھرڈ مین ریڈر رہیں گے آپٹر پردیب نروال اور سورین درگیل اور یہ لیپٹ سائٹ سے ریڈ کرتے ہیں ریڈر سیکشن سے پردیب نروال ہے جو کہ ٹیم کے مین ریڈر ہے ٹیم کے فرسٹ ریڈر ہے ابھی فور میں واپس لوٹ چکے اور لاسٹ مقابلے میں آپ نے پردیب نروال کا ڈوب کی جو سگنیچر موبے وہ آپ نے دیکھا ہوگا اور پنی ٹیم کو جیت دلانے میں انہوں نے اہم بھومی کا نبھائی تھی 5.1 ریڈر کے اندرے لے کر کے آئے تھے ٹیم کا بھی مین ریڈر ہے جالس زیادہ ریڈ ٹیم ان سے کرایا رہی ہے کیونکہ ایکسپریئنس پلیئر ہے پریشر کو کیسے ہینڈل کی جاتا ہے پریشر سیچویشن میں ان کی پوفرمنس کافی نکھر کیا تھے اور جو پلی آف کے میچز ہوتے ہیں اس میں ان کی کمال کی پوفرمنس رہی ہے نورمل مقابلے سے بہترین پوفرمنس ہی انہوں نے بڑے بڑے میچز میں کر رکھا ہے یہی ہے بڑے پلیئر کی نشانی پہچاننے کی یہ سب سے بڑی آپ کے پاس ایک ٹریک ایٹک ہے تو یہ اپنے ٹیم کے طرف سے لیپٹ سائیڈ سے ریڈ کریں گے میزورٹی آف ریڈ کریں گے ٹیم کے مین ریڈر ہے سوریندر گیل ٹیم کے سیکنڈ مین ریڈر ہے رائٹ سائیڈ سب کو ریڈ کرتے ہوئے نصر آئیں گے اب پرنس بات کرتے ہیں دونوں ہی ٹیموں کے ہیٹ پوڑی ریکارڈز کے بارے میں جب دونوں ٹیمیں آپس میں سیزن دو بار کھیلی تھی تو پہلے مقابلے کے اندر یو پیو تھا کو جیت ملا تھا ایک پوئنٹس کے مارجن یو پیو تھا اس مقابلے کو ون کیے تھے اور اس مقابلے میں ہم پاپورمنس کی بات کریں گے پٹنا پرٹس ٹیم کے طرف سے مونو گویت تین ٹچ پوئنٹ ایک بونس اور ایک ٹیکل پوئنٹس کیے تھے نیرس کمار ایک ٹیکل پوئنٹ سجین چندر سیکھر نے تین شاندار ٹیکل پوئنٹس کیے تھے پھر شاند کمار آئے پانچ ٹچ پوئنٹس اور تین بونس پوئنٹ سچین تنور اس مقابلے کے شٹار ایڈ رہے دے فرم پٹنا پائرٹس اپنا ہائی فائی انہوں نے کمپلیٹ کیا تھا تین ٹچ پوئنٹس اور دو بونس پوئنٹ سنیل کی بات کریں گے تین انسکسفل ٹیکل جیرو سکسفل ٹیکل محمد رجا چیانے سادل نے بہت ہی کمال کا پرپرمیس کیا تھے اس مقابلے میں شاندار سات ٹیکل پوئنٹس کیے تھے انکلوڈنگ ٹو سپر ٹیکل سبھی ٹوٹ کے طور پر دیکھو گے شبم چندے اور گمان سینگ کو لے گئے تھا کیونکہ کچھ خاص کر نہیں پایا تھے یو پی او دھا ٹیم کے طرف سے اس مقابلے میں پردیپ نروال نے نو ٹچ پوئنٹ اور تین بونس پوئنٹ کیے تھے اپنا سپر ٹین کمپلیٹ کیا تھا آسو سینگ نے تین ٹیکل پوئنٹس کیے تھے شبم کمار اس مقابلے میں فلوپ رہے تھے شرکانت جادو نے اس مقابلے میں تین ٹچ پوئنٹس کیے سرندر گل دو ٹچ ایک بونس پوئنٹ نیتیز کمار ایک ٹیکل پوئنٹ اور سمیت نے اس مقابلے میں بہت ہی دھماکی دار پوئنٹس کیا تھا چھ ٹیکل پوئنٹس انکلوڈنگ ون سپر ٹیکل سبسٹیوٹ کے طور پہ گردیب کو لائے گئے تھا جنہوں نے شاندار تین ٹیکل پوئنٹس کیے تھے انکلوڈنگ ون سپر ٹیکل روہیت تومر نے اس مقابلے میں ایک ٹچ پوئنٹ اور ایک بونس پوئنٹ کیے تھے ایجا سبسٹیوٹ اب فرنس بات کرتے ہیں جب اسی سیجن میں دوسری بار دونوں ٹیمیں آپس میں کھیلی تھی تو کیا کچھ سامنے نکل کیا آیا تھا اس مقابلے کے اندر پتنا پرتز ٹیم کو جیت ملی تھی ٹو پوئنٹس سے پہلے بار جب دونوں ٹیم آپس میں بھیڑی تھی تو یو پی او تھا کو جیت ملی تھی ایک پوئنٹس اور دوسری بار پتنا پائرٹس نے دو پوئنٹس سے بیٹ کیا تھا یو پی او تھا اس مقابلے کے اندر جانت جادو چھے ٹچ تین بونس پوائنٹ امن ایک ٹیکل پوائنٹ نیتیس کمار نے تین شاندہ ٹیکل پوائنٹس کیے اور سمیت نے اس مقابلے کے اندر دو ٹیکل پوائنٹس کیے پر عدیب نروال سٹارٹنگ سیون میں نہیں تھے بٹ سبسٹوٹ کے طور پہ ان کو لائے گیا تھا دو ٹیکل پوائنٹ اور ایک بونس پوائنٹ کیے اس کے علاوہ آپ دیکھو گے تو شاہیل نے ایک بونس پوائنٹ کیے تھے پتنا پریس ٹیم کے طرف سے اس مقابلے کے اندر سچین تن كانت بان اپنا سوپر ٹن کمپلیٹ کیے تھا ڈیوارہ ٹیکل پوائنٹس کیے تھے نیوت کمار دو ٹیکل پوائنٹ سجین چندر سےکھر دو ٹیکل پوائنٹ پرشانت کم گưng مراجعہ ٹیکل پوائنٹ دو ٹیکل پوائنٹ سنینل غصود کو سنینل نے ایک ٹیکل پوائنٹس کیے اور محمد ریزا چین анے سادنہ نے اگین اس مقابلے اپنا ہائی فائی کمپلیٹ کیا پہلے میچ پہ بھی ہائی فائی کمپلیٹ کیا اور سیکنڈ میچ پہ بھی ہائی فائی کمپلیٹ کیا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ رہیں گے کہ اپنے بھائیس کپٹن سے کی اچھی چوائس ہوں گے سبسیٹوٹ کے طور پر شب ہم سندھے کو ٹیم میں سامل کی گئے تھا انہوں نے دو ٹیکل پوئنٹس کیے اس کے علاوہ مونو کو سامل کی گئے تھا انہوں نے ایک انسکسفل ٹیکل کیا تھا اب فرنس بات کرتے ہیں ٹیم کومبینیشن کے بارے میں ریڈر سیکشن سے دیکھیں گے سوریندر گیل سوریندر گیل ابھی اپنی ٹیم کے لئے سیکنڈ مین ریڈر ہے پردیپ نروال کے بعد رائیڈ سائٹ سے ریڈ کرتے ہیں آپ کو نظر آئیں گے لگ بھگ اپنی ٹیم کے طرف سے تھارٹی ٹو فورٹی پرسنٹ ہی ریڈ کریں گے اور جب سے پردیپ نروال فارم میں واپس لوٹے ہیں سب سے فرنس ان کی پرفورمنس میں گراؤٹ دیکھنے کو ملا ہے اور اس طریقے کے پرفورمنس جو پہلے ہاف میں انہوں نے کیا تھا اس طریقے سے پرفورمنس انہوں نے کنٹینیو نہیں کیا جب سے پردیپ نروال فارم میں آئے اور پردیپ نروال جب فارم میں آئے تو زیادہ میزوٹی آف ریڈ پردیپ نروال سے کرائی جاری ہے اور ان سے تھوڑی کم ریڈ کرائی جاری ہے جس کا ایفیکٹ کیا پڑا کی سرندر گل کی پرفورمنس میں گراؤٹ آ چکی ہے اور پچھلے کچھ مقابلے میں دیکھو گے تو کافی زیادہ ان کا انسکسسفل ریڈ رہا ہے یعنی دیفنس ان پہ کا اجہابی ہو رہی ہے تو فیلال کے لیے اس مقابلے میں اگر ہم بات کر سرندر گل کی جب آپ یو پی او دھا ہے کہ فیور میں ٹیم کی ریڈ کرنے دیفنیٹلی مٹی میں ان کو رکھنا چاہو گے کیونکہ جب یہ ریڈ کرنے جائیں گے ریڈ کرنے گر یہ جائیں گے تو سامنی کی جو دیفنس ہے بہت ہی زیادہ سٹرانگ ملے گا لیپٹ کونر پہ آپ کو دیکھیں محمد رضی چینے سادلو رائٹ کور پہ نیرس کمار رائٹ کونر پہ سنیل دیکھیں گے تو تینوں ہی جو دیفنڈر سے رائٹ ریڈر کے گنسٹ کافی اچھا ریکوٹ رکھتے ہیں نیرس کمار بہت بہترین طریقے سے ڈیس اور بلوک کرتا ہے محمد رضی چینے سادلو بیک ہولڈ اور اچھے طریقے سے اینکل یا فر تھائی ہولڈ کرتے ہیں اور سنیل کی بات کرتے ہیں تو چین ٹیکل یا فر تھائی ہولڈ بہترین طریقے سے رائٹ ریڈر کا وہ کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے گائچ ان کو ٹچ پوائنٹ سلنا کافی مسکل رہے گا پہلا جب دو نوٹی میں آپس میں ہیڈ ٹوئیڈ مقابلے کھیلی تھی اس میں ان کی کچھ خاص پفرمیس رہی نہیں تھی سیکنڈ میچ میں انہوں نے اپنا سپر ٹین جور کمپلیٹ کیا تھا لیکن only 10 پوائنٹس ان کے نیم تھے تو اگر آپ کے پاس کریڈٹ ہے اور یو پی یودھا کے پیور میں آپ 5-2 کی کمبینیسن کریٹ کر رہے ہو دین آپ سنینجل گل کو ٹرائی کر سکتے ہو ادر وائز اگر آپ کو کریڈٹ کی پروبلمہ رہی ہے تو دیفنیٹلی آپ ان کو چھوڑ بھی سکتے ہو پردیپ نروائل کے ہم آتے رہیں گے ٹیم میں کیا مین ریڈر ہے ٹھیک ہے اور جو پلی آف سیچویسن ہے جو پلی آف کے میچیں جو ہوتے ہیں جہاں پر پریشر کافی ہائی رہتا ہے ڈو اور ڈائی میچ میں ان کی پرفیمنس کافی اچھی ہے ایسا میچ جس میں جیتنا بہت جاری ہوئی ہے ٹیم کو جیتانا کافی امپورٹنٹ ہے اس میں ان کی پرفیمنس کافی اچھی ہے نورمل مقابلے کے کمپیرزن میں اسی لیے آپ دیکھو گے ان کی جو پرفیمنس رہتی ہے ان سے جو زیادہ ریڈ کرائی جارہی ہے اسی لیے زیادہ کرائی جارہی ہے کیونکہ ان کے پاس ایکسپریینس ہے اور ان کو فائنل مقابلے سین فائنل مقابلے میں کھیلنے کا کافی بار ایکسپریینس ہے اور پریشر کو اچھے طریقے سے یہ ہینڈل کرتے ہیں اسی لیے ان سے میزورٹی آف ریڈ ٹیم کرا رہی ہے لیپٹ سائٹ سے آپ کو ریڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور آپ کو میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا جب دونوں ٹیمیں آپس میں ہیڈ ٹو ایڈ کے اندر کھیلی تھی تو پہلے بار پہلے میچ کے اندر پٹنا پائلٹس کے اگینسٹ انہوں نے سپر ٹین کمپلیٹ کیا تھا اور دوسرے مقابلے میں انہوں نے تین پوائنٹس کیے تھے سپسٹیٹوٹ کے طور پڑا کر گئے انہوں نے دونوں ہی مقابلے ایک اندر اچھے فرم میں دیکھتے اگینسٹ پٹنا پائلٹس اور پہلے پٹنا پائلٹس کے طرف سے ان کی ویکنیس اور ان کی ویکنیس کی بار میں پتا ہوگی ٹھیک ہے جس سے اچھا کر سکتے اس مقابلے میں اور ان فرم کھلاڑی ہے لاسٹ مقابلے میں ان کی پوپرنس سامنے دیکھی لیا ہوگا مجورٹی آف ریڈ بھی کریں گے ان کے سامنے ہم ڈیفینڈرز کی بات کریں تو رائٹ کورنر پہ آپ کو دیکھیں گے سنیل جو کی انس کا اینکل ہولڈ کر سکتے ہیں لیپٹ کورنر پہ آپ کو دیکھیں گے محمد ججا چیانے ساللو جو کی تھائی ہولڈ بلوک یا پھر ڈیس ان کو کر سکتا ہے چین ٹیکل کر سکتا ہے اور لیپٹ کور پہ آپ کو سجین سی دیکھیں گے تو دیکھو ڈیفینس دونوں ہی ٹیموں کا بہت ہی مضبوط ہے ڈیفینس پہ کوئی کمی نہیں ہیے گا اور ان کو بھی ٹچ پوئنٹس لینا کافی یہاں پر گائز مشکل بھرا کام ہو سکتا ہے بہت ان فرم کھلاڑی ہے اور یہاں پر فرم میں واپس لوٹ چکے ہیں اور پٹنا پر اس کی بھی ٹیم کافی ایڈوانس کیلتی ہے ایڈوانس ٹیکل کے لیے جاتی ہے تو وہاں سے پوئنٹس لے کر کے آ سکتے ہیں اور مجھے لگتا ہے اس مقابلے میں اچھا کریں گے اس کے لئے ہم سچین تنور کی بات کریں گے بہت اچھے پلیئر ہیں یہ سپیڈی ریڈر ہے کافی اچھے کافی سپیڈ ہے ہائٹ کے ان کے پاس ایڈوانٹیج ہے ویسے سریندر گل کے پاس بھی ہائٹ کے ایڈوانٹیج ہے بڑھ تھوڑی سی ان کے سپیڈ میں ابھی کمی دیکھ رہی ہے ان کا جیسے مومنٹ پہلے ہوتا تھا پہلے بہتر تھا ابھی پیچھلے کچھ مقابل سے دیکھنے کو نہیں مل رہا لیکن سچین تنورک آپ کا فٹور بھی کافی زبالدوس دیکھنے ملے گا سپیڈ بھی بہت اچھا اس کی ابھی کافی اس طریقے سے کر لیتے ہیں اور سامنی کی جو ڈیفینس ہے ان سے بھی گائز یہ پوائنٹس لے کر کے آس سکتے ہیں میں بتاتا ہوں کیسے دیکھو سمیت آپ کو لے کہ بہت اچھا ڈیفینڈر ہے لیکن پر نوٹ اچھا ڈیفینڈر ہے بٹ دیکھو تو سکسیس فول ٹیکل کتنا کر رہے انسکس فول ٹیکل کتنا کر رہے تو سمیت کا اگر ہم ریشو کی بات کتے انترلاگ وہ فٹی فٹی رہا ہے جتنا سکسیس فول کرتا ہے اتنا انسکس فول ٹیکل کرتا ہے آسوسین کی بات تھوڑا ٹھیک کرتا ہے بٹ رائیٹ اگر 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 تھوڑا سا یہاں پہ ویکنس ہے ڈیچیس کمار وہ بھی ایڈوانس ٹیکل کرتا ہے بوک لائن کے پاس تو یہاں سے سچین تنو پوئنٹس لے کر آس سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بونس اگر ابھی کافی اچھا کرتے ہیں اس پیٹ تو ہے ہی اسکیپ ٹھیکٹا کر ہی لیتے ہیں اور ایک اور مجھے کی بات بتات دو جو دونوں مقابلے ہی کھیلے گئے head to head کے اندر جو دونوں مقابلے ہوئے upo دھا کے گئے دونوں میں ہی سچین تنو نے اپنے بہترین performance کیا ٹھیک ہے یہی پلیئر اپنے اچھی چوائیس ہے اور کیپٹن کیپٹن کے لیے بہت اچھا اپسن ہے پرشاند کمار رائی کی بات کریں گے ٹیم کے طرف سے ریڈر ہیں لیپٹ سائیڈ نظر آئیں گے کافی کم ان سے ریڈ کرایا جا رہا ہے بڑ پریسر سیچویشن میں مجھے لگتا ہے کہ ایسے مقابلے میں ٹیم اسے جیادہ ریڈ کرا سکتی ہے اور لیپٹ سائیڈ کریں گے سامنے ایک پر دیفنس دیکھ لو سامنے میں آپ کو دیکھیں گے رائیٹ پر نیتی سکمار لیپٹ پر شوبام اور آپ کو دیکھیں گے لیپٹ کورن پوزیشن پر سمیت سمیت کافی اچھا لیپٹ ریڈر کے گنس تھائی بہترین طریقے سے کرتا ہے اور چینڈ دیکھ کرتا ہے اس کے لئے نیتی سکمار اچھے طریقے سکتے ہیں سبم کمار بھی اچھا سکتے ہیں کم ریڈ کرتے ہیں میں آپ بولوں گا کہ آپ کریڈ کافی اچھا footwork بھی بہت اچھا ہے اور اس مقابلے میں اس سپیڈ میں کمی دیکھنے کو ملا ہے اس سے پہلے مقابلے میں ہوتی تھی مقابلے میں آپ کو مینٹین کرنے کے لئے 12.5 کریٹ سب سے بیش مقابلے میں آپ 6-7 پوائنٹ سلا کر دے سکتا ہے بھی اپ محمد رضا چیانے سادلو مست اپ اپ کے لئے ان کو بلکل بھی آپ اپنے ٹیم سے ریموب نہیں کر سکتے کیوں اپ سب سے پہلے ان فرم پلیئر ہے کافی اچھی خاصی دیفنس کر رہے اور یہ اپنے ٹیم کے طرف سے دونوں ہی مقابلے کھیلے گئے دونوں ہی مائچ پہ انہوں نے ہائی فائی کمپلیٹ کیا ٹھیک ہے آپ سمجھ سکتے ہو کہ اس لیبل کا پرومیس رہی کافی اچھا پرومیس رہا اپنے ٹیم کے طرف سے لیفٹ کورنر پوزیشن پر کھیل نظر رہیں گے تو پردیپ نروال اور اگر سرکان جادو کھیلتے ہیں تو ان کی تھائی ہول بلوک کر سکتے ہیں چین ڈیکل کر سکتا ہے اس کے علمہ جو سریندر گیلے ان کا اینکل ہول بہترین طریقے سے پریئر کر سکتا ہے سب زیادہ پوئنٹ سہی دیں میرے وڈنگ کپٹن بھی رہ سکتے سبح کمار کی بات کرے اس مقابلے کے پنٹ پریئر میں سے ایک رہیں گے سیلیکشن وانلی 20% کی آس پاس سے اور کریٹ بھی کم دیکھنے کو ملے کھنی 13 کریٹ میں آپ کے پنٹ پریئر اس مقابلے میں سبح کمار نے اچھا پرپرمیس کیا تھا اگنسٹ پٹنا پیرٹ تو اس مقابلے میں آپ پنٹ پریئر بن سکتے ان کے کھلے سبح کمار اگر میٹ پر نہیں ہوں گے لیکن جب تین رہیں گے تو این پوزیشن پر کھیلتی ہوئے نظر آگا این پوزیشن کیا ہوتا ہے جو پلئر کورنر کے ساتھ چین منا کھڑا رہتا ہے اس کھڑا رہے گا رائیٹ لیفت کھڑ کھڑا تین انہوں نے ٹیکل پونٹ کی تھی انکلوڈن وان سپر ٹیکل اگنسٹ پٹنا پائرٹس اس کے لابہ اگر مونو گویت اگر سٹارٹنگ موقع ملتا ہے تو مونو گویت کے اگر ہم سب سے پہلے بات کریں تو اپنے ٹیم کے زیادہ یہ unsuccessful ریڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو مجھے لگتا ہے جس سبسٹوٹ ہی ان کو موقع ملنی چاہیے اور سبسٹوٹ آئیں گے تو کچھ بڑا انس سب مد کرنا بونس اچھے خاص نکال لیتے ہیں اس کے بھی ٹک ٹک کر لیتے ہیں بٹ سپیڈ کام دیکھنے کو ان کے اندر کیونکہ ایک لمبے قد کی کھلاڑی ہے اور اچھا خاص سپیڈ بھی ان کے پاس بہت اچھا خاص ہے ان کو اچھا خاص مل سکتا ہے اگر سٹارٹنگ موقع موقع کر سکتے ہو سمیت سمیت اپنے ٹیم کی طرف سے کھلیں گے لیپ کورنر پوزشن پہ سب سے پہلے سچین تنور جو رائٹ ریڈر ہے اس کا یہ اینکل کر سکتے ہیں یا پھر تھائی کر سکتے ہیں جو لیپ ریڈر ہے دو گمان سنگ اور پشانت کمرائی ان کا یہ تھائی کر سکتے ہیں چین ٹیکل کر سکتے ہیں نحی تو ڈیس اور بلوک بھی کر سکتا بہت سار موقع رہے گا اور بہت زیادہ پر بہت پر پی ریڈ کوئی مائن نہیں کرتا بھلے مائن کر فینٹیس کے اندر ایک انسکسس پھول ٹیکل پر مائن پونٹ ہوتا ہے لیکن ایک سکس ٹیکل پر 20 پونٹ سب کو ملتے جو بہت اپنی ٹیم کے اگر 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 مقابل رہے گا محمد چیانے سادلو بہت اچھ پی نیرس کمار کی بات کرے اپنے ٹیم کے طرف سے رائٹ کفر پوزشن پر کھیل نظر آئیں گے دونوں ہی مقابل ایک اندر کچھ خاص بڑا نہیں کر پائے اگنسٹ یو پی اگر ان کے رولز کی بات کرتے ہیں سرین گیل کو بلوک یا دیس سکتے ہو اور اس مقابلے میں اپنے کریڈ کو سیو کر سکتے ہو ٹھیک اگر مان لو یہاں پہ جو سنیل ہے اگر یہ آؤٹ ہو جاتا تو اس کنڈیشن میں نیرس کمار آپ کو رائٹ کورنر کی زیادہ اپورچونٹی نہیں رہیں گے ٹیکل پوائنٹ دینے کا جیسے آپ کو پتا ہے جو رائٹ کبر ہوتا ہے آم طور پر رائٹ ریڈر کو آؤٹ کرتا ہے اور یو پی طرف سے سرکان زیادہ اور پردیپ نروال تو لگوک 60 to 70 پرسن لیفٹ سیڈ ہوگا تو ان دونوں کا اینکل ہولڈ کر سکتے ہیں تھائی ہولڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو رائٹ ایڈر سرندر گیل ان کو چین ٹیکل کر سکتے ہیں یا پھر تھائی ہولڈ کر سکتے ہیں نہیں تو بلوک یا پھر ڈیس بھی کر سکتے ہیں ٹھیک تو کافی سرہ ان کے پاس اوپر چونیٹی رہے گا سکتس ٹیکل کرنے کا نیرس کمار اس مقابلے اندر رائٹ کونر پوزیشن پر ٹیم کے طرف سے نظر آئیں گے یہ آؤٹ کر سکتے ہیں گمان سنگ سکتے ہیں چین ٹیکل کر سکتا ہے بلوک کر سکتا ہے اور اس مقابلے میں آپ نیتی کمار کو بلکل ٹیم سر مد کی جیئے سنیل بھی اس مقابلے ایمپورٹنٹ رہے گئے نیرس کمار کو چاہو ڈراب کر نہ سکتے ہو بٹ یہ سچین تنور کو آؤٹ کر سکتے ہیں سچین تنور کو بلوک سامنے سا کر یا پھر ڈیس کر سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ ان سے امید مت رکھنا مجھ مجھے لگتا کہ دو مجھے ان سے امید ہے نہیں ایک میں 0 ٹیکل پوائنٹ دوسرے والے 2 ایفر 3 ٹیکل پوائنٹ پوائنٹ کامی ان کے پاس ٹیکل کرنے اس لیے میں ان کو highly recommend آپ کو نہیں کر رہا ٹھیک ہے یہاں پہ سنیل ہے اور آسو سنیل سنیل کو زیادہ پیگھرنس دوں گا ٹھیک تھوڑا کریٹ جیادہ 0.5 بٹ آپ ٹرائی کرو ان کو pick کرنے کا اس کے لبہ سنیل چندر سنیل کی بات ایک پنٹ پیئر میں سے ایک رہے سنیل پرسند only 19% کے آس پاس دیکھ سکتے ہو کریٹ 13.5 ہے اور آسو سنیل سنیل پیٹر پیگھو گئے اس مقابلے کیسے کیونکہ جیسے سو فرنس پیڑال کمار یہ ٹیم کمبینیشن ہے ریڈر سیکشن سے پردیپ نروال جو میرے ٹیم کے وائس کپٹن ہے سچین تنور گمان سنگ محمد رزا چیان سادل جو میرے ٹیم کے کپٹن ہے شبم کمار جو میرے پنٹ پلیر ہے دیفن سیکشن نیتیز کریٹ کا ایشو ہے تو ایک سے دو بڑے پلیر کو یہاں پر کرنا پڑے گا تو اگر آپ لوگ ٹرائی کر پاتے ہو دیفن سیکشن 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 سے